یہ آ رہے ہیں اور کرزے کی ادائی کی انشاءاللہ توقع ہے لیکن سب سے بڑا جو مجھے اچھا لگا کام یہ جو ابنواز شریف صاحب ہے ان کا بڑا اچھا ان کے سامودی صاحب کے ساتھ بھی تھا ٹھیک ہے لیکن اس بندے نے جو ایشیو اٹھایا ہے اور جس طریقے سے اس کو ہینل کر رہے ہیں پرسنی طور پر بہت لائک کہتا ہوں میں اس چیز کو مجھے اچھا لگا ہے اور ہاں اور اگر آنے والے وقت میں مجھے توقع ہے کہ یہ سیرہ اس کے سر بن جائے گا خان صاحب کے سر انشاءاللہ خان صاحب مسئلہ کشمیر کو حل کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ یہ تہہ دل سے اپنی میجورٹی کو لے کے اس طرف چلے ہیں باقی ہم پاکستانی سارے ان کے ساتھ ہیں اس معاملے میں اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے اور اب مہنگائی سے پریشان عوام جو ہے آپ ان کو کیا میسے دینا چاہیں گے یار کسی بھی دور میں چلے آؤ اگر کسی دور پیچھے چلے جاتے ہو آپ گندم آپ کو اگر پچاس پیسے بھی مر رہی تھی آج اگر پچاس روپے بھی ہے کام کوئی بھی نہیں رکے گا کمائیں گے تو کھائیں گے وہ ایشو نہیں ہے مہنگائی اپ ڈون چلتا رہے گا یہ کوئی بھی آیا ہر کسی نے اپنا اپنا زور چلایا ہے جس کا بھی بس چلا ہے اس نے چلایا ہے لیکن اس بندے سے توقع ہے کہ یہ سنسیر ہے ملک کے لئے اچھا کرے گا توقع تو اچھی کرنی چاہیے نا اس لئے سی پیک کے اوپر اتھارٹی بن چکی ہے سی پیک کے اوپر بھی قوم جا رہی ہے چائنہ میں وزیراعظم عمران خان صاحب وہاں سے کمیاب دورے کے بعد واپس آ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب حالات جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں کہ آگے فیوچر میں جا کے آنے والے ٹائم میں توقع کی جا سکتی ہے کہ آفٹر تھری یارز کے بعد کچھ بہتری نظر آئے گی میسج یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے میں ہم سب پاکستانی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں بھئی ان کا اگر جس طرح بھائی کہہ رہے ہیں میرے خیال میں کیا تبدیلی تبدیلی کا مجھے نشان دکھا دیں کیا تبدیلی کا کیا آدم ہے تبدیلی ہمارے لیے ہے کہ جو گریب غرب آہوام ہیں اس کے لیے اس نے چودہ نکات پیش کیے تھے وہ کیا پورا ہو رہے ہیں ہمارا میں اب یکشن دیتا ہوں اس چیز کے لیے اپنے پرائم منشٹر سے بھی اور جتنی بھی ہماری پبلک ایریا پوری پاکستان میں خاص طور پر وہ لوگ جو میڈل کراسیز ہیں جو زیادہ نہیں بڑھ سکتے آگے جو گریلی کا جو کمائے وہ کھایا نہ سیونگ نہ کچھ کیا ہے کیا تبدیلی ہماری ہے ایک چیز دس روپے کی تھی جمع دس بیس کی ہوگی ہے اور سبسٹیٹی لگی ہے تھوڑی سی بات یہاں پر کرنا چاہوں گا آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اتنے ہی ساری حکومتیں ستر سال سے پھیلے بھی رہتے کو جون سائر سمیڑھنے میں ٹائم لگے گا اور دوسرا اور دوسرا اور دوسرا اور 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 دوسرا میں ایک بات بتا رہے ہیں دوسرا یہ بجان تبدیلی آئی یا آئی باشری پر آدھر جیل میں یہ کافی ہے جو چور ہے جیل میں یہ کافی ہے ہمیں گوھر کوئی تبدیلی نہیں چاہیے بے شک پیٹرول 140 کا ہو جائے پر یہ چوروں کو جیل میں ہونے چاہیے جو ہے جس نے کیا یہی تبدیلی ہم مانگ رہے جو یہ چیر جو خلو دوسرا امران خان صاحب نے کہا ہے کہ مدینہ کی ریاست بارہ ماہ میں یا ایک دن میں نہیں بن جاتی لوگوں کو کچھ صبر کرنے پڑے گا حالات اچھی آئیں گے اگر امران خان صاحب ایسا کہتے ہیں تو وہ جو چودہ نکات پیش کیے تھے دھرنوں میں وہ ہمیں آج کیوں نہیں مل رہے وہ انہوں نے ہمارا پانچ چھ منت کا ٹائم پیلٹ دیا تھا آج انہوں کو دوسرا سال شروع ہے ہم میں تو کچھ نظر نہیں آیا بھائیے آپ دیکھ لیں ترکیاتی کاموں میں کون ہی کھاتا سب کھاتے ہیں ہر کوئی اپنے پیڑ کے کھاتے پہلے کرتا ہے پہلے اپنا کرتا ہے پھر دوسروں بھی دیکھتا ہے کچھ سیلنگ ٹھیک ہے یہ میٹرو پولیشن دیکھ لیں میٹرو پولیشن دیکھ لیں لاہور میں اسلامباد میں ملتان میں اس نولنگ نے بنایا وہ لوگ جو ڈائی سو تین سو روپے خرچ کر دے ٹیکسی بھائیوں کے لیے دیتے تھے آج وہ ٹوانٹی روپیس میں آج عمران خانس کا ٹھٹی روپیس بھی کر دی ہے بھائی کیوں اور پشاور میں اس نے میٹرو کھنڈر بنا دی ہوئی ہے اس نے پروجیکٹ اٹھایا تھا کہ ہم بنائیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے پانچ بہ سالی ساتھوہ سال ہے پچھلے پانچ سال خیبر پکتون کھا گئے اور دو سال کیے سات سال میں اس نے کیا کیے کھنڈر بنے ہوئے چار سو ارب ڈالر کدھر ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی آپ کا گوستن کیا ہے بھائی سب کیا گوستن کر رہے ہیں اب میرا مولانا کے بارے میں کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد ازادی مہارش کے لیے تو کیا آپ ان کے ساتھ آ رہے ہیں میرا نہ کسی پارٹی سے تعلق ہے نہ کوئی معاملات ہے نہ کسی سے تبدیلی نہیں آئی جو بھائی کہہ رہا ہے تبدیلی آئی ہے عمران خان کے دعوت ہے کہ نوے دن میں میں ملک کو بدل دوں گا اس کا ایک وہ سواد سے میمبر ہے مجھے نام اس کا نہیں آ رہا وہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح پیسے دیں گے لوگ یہ کریں گے کرز اتر جائے گا کہاں کرز اتر ہے جتنا کرز اس دو منٹے لیا ہے اتنا نہیں لیا یہ میٹرو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چل رہی ہے میں کہہ بھی کہہ کرینے والا ہوں یہاں کرینے والا نہیں ہوں میں جب پہلے آیا تھا یہاں سے بس میں بیٹھتا تھا گاڑی میں بیٹھتا تھا دوسری جگہ اترتا تھا تیسری جگہ اترتا تھا اسلامباد جاتا تھا ابھی تیس روپے پہلے عمران نواز شریف کی دور میں بیس روپے دے کے اب تیس روپے دے کے میں آخری کونے کے اسلامباد کے آخری کونے سے واپس آیا ہوں یہ تبدیلی ہے یا خواہ اس نے جہاں سے بھی لائے جدر سے بھی لائے لاہور کو آپ دیکھیں لاہور میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان یہ کون سا شہر اس نے کون سا اس نے کوئی ایک ترکیاتی کام دکھا دے کس کوئی سنگل کام بھی دکھا میرا کسی پارٹی سے کوئی کام بھی کیا ہے کوئی یہاں بندہ سارے بندے کھڑے ہیں ڈیڑھ سال میں کوئی ایک پراجیکت شروع کیا ہے اس نے بی آٹی بی آٹی اس نے شروع کیا پچھلے دور میں کیپی میں ابھی جا کے پتہ چلا ہے کہ اس کے انجنیر کو یہ نہیں پتہ کہ اس سے دو گاڑیاں بھی گزر سکتی ہیں یا نہیں بی آٹی میں دو ہفتے پہلے پشاور سے واپس آئے اکھاڑ اکھاڑ کر پینک دی آگلے بیس سال میں میں مکمل ہونے والے نہیں یہ قوم کا یہ اس پیسے کا کون حساب دے گا اس کا ہمارے ٹیکس کے پیسہ کو ضائع کرنے والا عمران خان ہے اور ہم اس کا گربان پکڑ کے لیں گے بی آٹی میں اربوں روپے اس میں سو ارب کو پہنچ گیا ہے اس نے کہا تھا کہ تئیس ارب تئیس ارب میں یہ میٹرو مکمل کی ہے یہ میں ستائیس میں کروں گا یہ لمبی ہے یہ سو ارب کو پہنچ کی ہے یہ قوم کا پیسہ اس نے لوٹا ہے انہوں نے نہیں لوٹا یہ جو چالیس ارب روپے ہم اس سے نکالیں اور ہم اس سے لے کر رہیں گے تبدیلی حقیقی تبدیلی نواز شریف نے لائی ہے مولانا صاحب بہت اچھا کر رہے ہیں اس کی رسی کسی نہیں نہیں کہنچی اس لیے اس نے دو سو فیشن میں گائی کی ہے پیٹرول ہم ساٹھ یقین مانے میرے پاس میرے پاس پیٹرول گاڑی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں پیٹرول پیٹرول ڈالتا بھی ہوں اس میں نہیں میں میں ابھی بیس ہزار پچیس ہزار الگ کر کے رکھتا ہوں کہ میں نے ایک سو بیس روپے پیٹرول ڈالنا ہے میں نے چینی خرید نہیں ہے یہ کام پہنچا دیا لوگ گردے بیجنے پر مجبور ہوگئے ہیں اس نے ملک کو کام پر پہنچا دیا یہ کب دبدیلی لائے گا اگر میری بات کوئی فیکٹ سے علاوہ ہے یا میں نے کوئی پروف سے بات نہیں کی تو پھر آپ پھر آپ کہیں بی آئی ٹی کے معاملے میں اس نے لوگوں کے اور ترقیاتی کام جو ایم این ایس کو پیسے ملتے تھے یا ایم پی ایس کو کسی ایم این ایس آپ نے حلقے کے ایم پی ایس آپ جا کے پوچھیں کیپی میں جا کے پوچھیں اس کو اب بھی پی ایف سی میں سے ایک روپے نہیں ملا جو ترقیاتی فنڈ ہے وہ کہاں چلا گیا ہے اس دور میں تو ترقیاتی فنڈ دس دس کروڑ روپے ایم پی اے لے کے آتا تھا لوگوں کی گلی بناتا تھا نالے بناتا تھا یا تحصیل کا ممبر یا چیئرمین وائس چیئرمین پیسے لاتا تھا کسی ایک وائس چیئرمین یا چیئرمین سے پیسے پوچھیں آپ اس کو پانچ روپے بھی ملیں یہ پیسے کہاں چلے گئے ہیں یہ اتنے پیسے اگر ترقیاتی کام پر بھی نہیں لگ رہے ہیں پی ایف سی کو بھی نہیں مل رہے ٹیکس ڈبل دے رہے ہیں آپ دکندار کے پاس جائیں مارکٹ میں جائیں جس جگہ وہ ٹیکس کی وجہ سے خاموش ہے انویسٹر اپنے پیسے نہیں نکال رہا کہ میں بینک کو لے جاؤں گا وہ پوچھے گا اس پر ٹیکس دو کیا اس طرح ٹیکس لیے جاتے ہیں کیا محذب قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں کیا اس طرح تبدیلی آتی ہے اگر اس طرح تبدیلی آنے لگی دو سو فیصد مہنگائی ہوگی یہ لوگ مر جائیں گے پاکستان افغانستان اور آخری ملک سومالیہ سے بھی برطر ہو جائے گا میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا تبدیلی ہمیں نہیں چاہیے ہمیں وہی پرانا پاکستان چاہیے امران خان صاحب امران خان وزیراعظم کوئی بھی ہو ہمیں وہی میٹرو والا پاکستان چاہیے ہمیں وہی تبدیلی والا جس نے تبدیلی لائی جس ہمیں تیس روپے میں پورا اسلام آباد گھوم آتا ہے ہمیں وہی پاکستان چاہیے خواہ وزیراعظم کوئی بھی ہو امران خان ہمیں دشتگردی ختم کر دی جس نے یہ دوبارہ دشتگردیاں شروع ہو گئی افغان پالیسیز نے تبدیل کر دی امران خان صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے اس کو سٹارٹ میں پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں آگے چل کے مسائل کا حل نکل آتا ہے ابھی تک تو بارہ ماہ ہوئے ہیں دیکھیں ہم نے ایک سال سے بھی اوپر ہو گئے ایک سال میں گھر سنبھالا نہیں جاتے یہ ملک کا بات کر رہے ہیں نواز شریف جیل میں یہ بالکل زبردست کام ہے اس نے غریبو کا پیسل اٹھائے غریبو کا اب اس درداری خورششاہ سب کو جیل میں ڈالے یہ زبردست وزیراعظم آئے ہمارا وہ وزیراعظم ہے جو اقوام متحدہ میں پرچی دیکھ کے بات کر رہا تھا اور اس دن پینتالیس ملٹ تقریر کیا جو اس نے پغیر پرچی دیکھ کے گوروں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیا اس نے بات کیا ہمیں یہ تبدیلی چاہیے یہی تھی یہ نواز شریف تھا جو اوبامہ کے آگے پرچی پکڑتا تھا اس نے پغیر پرچی کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا یہ کشمیر کا سپیر ہے یہ پورا امت مسلم کا مزلی ہے کشمیر ہمارا ہے اور رہے گا امران خان ہمارا وزیراعظم ہے اگر دو امران کو ڈیڑھ سال میں یہ کہہ رہے تبدیلی آئی ہے تبدیلی کے اثار تو نظر آنے چاہیے آپ کو تبدیلی کے اثار نظر آر میں آپ سے کوسٹن کرو آپ کو تبدیلی کا کوئی اثار نظر آئے تو عوام پرشان ہے مہنگائی کی وجہ سے باقی سٹیپس اچھے ہو رہے ہیں بٹ مہنگائی کی وجہ سے مین پرابلم ہوئے گا مولانا صاحب بہت اچھا کر رہے ہیں وہ روڑو پر آ رہے ہیں کیونکہ دو سو فیصد مہنگائی ہو چکی ہے غریب عوام جو سات سو روڑے کی دیاری لگا رہا ہے اس سے پوچھیں جس کے بعد کروڑو روڑے ہیں اس کو کیا ہے جو ایسی میں بیٹھا ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے کبھی وہ کبھی بنزیر کے ساتھ فیٹ ہوا ہے کبھی مشرف کے ساتھ فیٹ ہوا ہے وہ کوئی انسان تھوڑی ہے وہ تو سٹپنی ہے سٹپنی ہی ہوتی ہے بشاک جس کے ساتھ مرضی ہو اس کا کوئی ویژن نہیں ہے اس کی کرسی ویژن ہے اب اس دفعہ اس کو کرسی نہیں ملی تو وہ پاغل ہو گیا ہے وہ پاغلپن میں یہ سارا کچھ کر رہا ہے مہنگائی تو ہوتی نہیں ہے یہ ہے مہنگائی ہم بانتے ہیں مہنگائی ہے لیکن کس وجہ سے چالی سال کا وہ جو گند پھیلا کے گیا ہے جس میں مولانا بھی شامل ہے اس وجہ سے یہ مہنگائی ہے انشاءاللہ دور ہوگی چار سال بعد ہم بھی کہیں گے جاؤ لیکن ٹائم تو پورا ہونے دیں یہ تو نہیں کہ ہم چار سال پانچ سال ایک سال میں اس کو کہے گی جائیں گے یہاں پہ عوام نے اتنا صبر کیا ہے ابھی تو عوام صور صبر کر لے یہ نہیں لیکن مولانا جو ہے نا وہ اپنے لئے آ رہا ہے وہ اور کسی کے لئے نہیں آ رہا وہ کس کے ساتھ نہیں رہا میں جھوٹ تو نہیں بھو رہا میں اگر جھوٹ بھو رہا تو مجھے کہیں دعا شریف کے خلاف ہو رہا تھا دعا شریف کے ساتھ تھا وہ مشرف کے خلاف ہو رہا یہ اس کا اسی دیکھے نا اگر میں جھوٹ بھو رہا تو مجھے کوئی یہاں کہے وہ کس کے ساتھ نہیں فیٹ ہوا کس کے ساتھ نہیں فیٹ ہوا یہ مجھے بتا دے یہ واحد پہلی دفعہ ہے اس کی روٹیاں نہیں لگی ہیں بائیس نمبر بنگلہ اسے یاد آ رہا ہے اچھا بھائی نے بات کی کہ بھائی جو پیٹرول پر دلواتے ہیں ٹیکسیوں والے ٹھیک ہے اب اپنے لیول پر آگے دیکھو جس پیٹرول پر چلے جو سو کا پیٹرول ڈالنا ہے اس نے سو روپے دیا ہے 63 روپے کے پیٹرول پر اس نے میٹر بند کر دینا ہے بھائی نے سوال کیا کہ محضب دنیا میں کس طرح ہوتا ہے محضب دنیا میں آپ گورنمنٹ کی جازتے کے بغیر ٹیکس کے بغیر ایک آپ کھوکھا نہیں لگا سکتے یہ کھڑا ہے پیچھے بندہ اس سے پوچھو اس نے کہا ٹیکس دی ہے یہ کس کی جازتے یہاں پہ کھڑا ہے پوچھو اچھا سن لو میری بات آگے سن لو میری اب سن لو پوری بات پوری بات سن لو ٹھیک ہے اب بات سن لو پوری اس نے آپ نے کہا کہ بھٹو نے تقریر کی تھی کاغذ پاڑ دی دے ٹھیک ہے جب اس نے تقریر کی تھی نا اس سے اگلے منگلہ دیش لیا دا ہو گیا تھا ٹھیک ہے نا آپ بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا پندرہ دسمبر پندرہ دسمبر انہیس سوکتر کی تقریر سوزہ دسمبر کو پاکستان لیا دا ہو گیا ہم سے بھائی اس نے گیارہ دسمبر کو گیارہ دسمبر کو وہاں پر پہنچا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ چار دن ہوتل میں رہا اس تقریر کرنے نہیں کیا اس نے کہا ہم جا کے لڑیں گے جب وہاں پر جا کے نوروے نے جو ہے وہ پیش کیا ہوا تھا قرارداد کہ آپ ہمیں جو ہے وہ سرنڈر کر لیں جو مطلب جنگ بندی کر دے اس نے کہا نہیں ہم لڑیں گے کس بات پر لڑیں گے سیٹے مردی بر احمان کی زیادہ تھی وہ کس بات پر لڑ رہا تھا اس نے ملک توڑا ہے بٹوں نے توڑا ہے اس کے بعد آپ مولانا فضل رمان پہ آجا اس بات ختم ہو گیا آپ مولانا فضل رمان پہ آجا ٹھیک ہے مولانا فضل رمان بینزیر کے ساتھ پہلے کہتا تھا عورت کی ایک خمت رام ہے گھدرنا دیئے اس بات پہ بینزیر کے ساتھ پھر اس نے کہا پھر اس نے کہا پھر اس نے کہا زردائی پھر اس نے کہا سن لو سن لو سن لو پہلے پہلے بات سن لو پوری کوئی بندہ دلیل کے ساتھ بات کرنے والا ہوتا ہے بات سن لو سن لو سن لو پہلے پہلے سن لو یوٹن کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یوٹن کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یوٹن کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں آپ بات کریں یوٹرن کی ٹھیک ہے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے ٹھیک ہے جب پہلے دن وہ مطلب اسلام کی تقریر کرنا شروع کرتے ہیں تبلیغ وہ پہلے کہتے ہیں کہ گھروں میں رہو اپنے نماز گھر میں پڑھو در کے رہو ٹھیک ہے جیسے مسلمان زیادہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں باہر آجو سارے تو یوٹرن نہیں تھا یہ جب حالات جیسے ہوتے ہیں اس کے مطابق جو بندہ آج نہیں مجھے اس کا سن لو مجھے سن لو سن لو امران خان کے بیٹے یہودی کے گھر میں پڑھ رہے ہیں آپ سن لو یہودی کے گھر میں اچھا اثر میں آج سے پہلے امران خان صاحب کو اچھلی سرکاری لوکریان میں ایک ٹھیک ہونے آج سے پہلے ایک بڑے پلیٹ فارم پہ کسی نے اسلام کی بات کیا آج سے پہلے یہودی کے جنٹ کی کہہ رہے ہو جمائمہ کی بات کر رہے ہو جمائمہ مسلمان ہے اس نے پی ایس ڈی جو ہے وہ اسلامی میں کی ہوئی ہے میرے بات سن لو میرے بات سن لو آپ کو نہیں نہیں اگر وہ کیمرہ لگا ہے اگر وہ کیمرہ لگا ہے تو سب سن رہے ہیں صرف ان کی بات نہیں ہے اور آپ سن لو سن لو سن لو سن لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈن ویری گوڈ یہ جمائمہ کی بات کر رہے ہو اس سے طلاق ہو چکی ہو چکی ہے ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب سن لو بات میری بات سنو اس کا حکمت کوئی نہیں گرا سکتے دس سال حکمت کریں یہ تبدیلی آئے گا انشاءاللہ تبدیلی آئے گا نہیں ہو سکتے 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 بائس صحیح صحیح گوڈ بیری گوڈ نہیں ہو سکتے یہودوں نسارہ یہودوں نسارہ ایجانٹ آپ آپ سن لو آپ سب اس کا تقریر سن نواز شریف کا سٹیل ملوالا کاروبار انڈیا میں جائز ہے اس کا پیٹا اشتہاری ہے کیوں نہیں آتے ملک میں وہ کیوں نہیں آتے ملک میں باگ کیوں گیا اس آر تو نہ باگ کیوں گیا اب ہر ہر بندہ بات کرتا ہے بی آر ٹی کی اب اس کی بات سن لو بی آر ٹی جو ہے اس میں پاکستان کا ایک ارپیہ نہیں لگا ہوا جو ایسین ڈیویلیمنٹ بینک ہے وہ پاکستان میں انیویسٹمنٹ کر رہا ہے اب سن لو ایسین ڈیویلیمنٹ بینک جو ایسین ڈیویلیف خیرات نہیں دے انधین کر رہا ہے بھئی اب اب جا کے ویب سائٹ کھول لو اب آپ اب آپ یعین ڈیویلیمنٹ آب کے کل لو انیویسٹمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب میں بری باعت سن لو اب میں آپ کو ج cautوں پگیبویلییں مممممممممم eremyمپڈیوی آریف discipline را رہا ہے بھئی موسیقی